سیرتِ رسول کو جاننا کیوں ضروری ہے سیرتِ رسول سے مراد ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی آپ کی حیاتِ طیبہ اس کو جاننا کیوں ضروری ہے کئی وجوہات ہیں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور آپ سے محبت کرنا ہر امتی کا فرض ہے نبی کو جانے بغیر نبی سے محبت نہیں کی جا سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جس قدر جانے گا وہ اسی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے گا جو نبی کی زندگی کی تفصیلات سے جس قدر واقف ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی محبت بھی اسی قدر سچی ہوگی تو لہذا سچی محبت نبی کی صیرت کو جانے بغیر ناممکن ہے یہ پہلی وجہ ہے پہلی بنیاد ہے جس کی وجہ سے ہم میں سے آپ میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ صیرت رسول کو پڑھیں صیرت رسول کو پڑھائیں صیرت رسول کو سمجھیں صیرت رسول کو سمجھائیں دوسری بنیادی وجہ صیرت پر یہ جو محاضرات رکھے گئے ہیں صیرت کا پڑھنا میرے لیے اور آپ کے لیے اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ موجودہ دور میں جس دور میں ہم نے آنکھ کھولی ہے اور جس دور میں ہم جی رہے ہیں حالات پہ اگر آپ کی گہری نظر ہو تو آپ کو پتا چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر دشمنان اسلام کی جانب سے کیچڑ اچھالا جا رہا ہے کبھی آپ کی شخصیت پر کارٹون بنتے ہیں آپ کو نعوذ باللہ دہشتگر قرار دیا جاتا ہے ٹرررسٹ قرار دیا جاتا ہے آپ کے لائے پیغام کو آپ کے لائے دین کو آپ کی لائے کتاب کو اور آپ جانتے ہیں کہ ڈنمارک سے اس کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے آج تک وہ سلسلہ نہیں رکا ہے ایسے میں میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دفاع کرنا جب ہم نبی کو جانیں گے نہیں تو دفاع کیسے کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے بغیر آپ کی جانب سے ہم ڈیفنس نہیں کر سکتے آپ کی جانب سے ہم دفاع نہیں کر سکتے یہ غیر مسلم اگر ہم سے پوچھ لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کیا بدر و ہنین کی تاریخ کے حوالے سے اگر کوئی غیر مسلم یہ اعتراض کر دے کہ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ تمہارے نبی ٹیررس تھے انہوں نے بدر میں جو ہے جنگ کی ہنین میں جنگ کی اہد میں جنگ کی خندق کی جنگ لڑی مدینہ کی دس سالہ زندگی میں اسی سے زائد جنگیں لڑی کیسے ہم اسے ربلے کریں گے کیسے ہم اسے جواب دیں گے یہ صیرت رسول کو پڑھے بغیر اور صیرت رسول کو جانے بغیر ناممکن ہے انشاءاللہ جب ہم مدنی زندگی پر بحث کریں گے مدینے میں گزری اس پر جب ہماری گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ جوابات ملیں گے کہ پیارے نبی نے جنگ کیوں کی جہاد کیوں کیا اور ہمارے نبی کو جو الزام دیا جاتا ہے نعوذ باللہ دہشت گردی کا اس کا جواب اور اس کا توڑ ہم کیسے دے سکتے یہ انشاءاللہ جب ہم مکی زندگی ختم کر کے مدینہ کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے تو اس سلسلے میں آپ کے حوالے سے باتیں آئیں گے اور حضرات سیرت پر یہ جو محاضرات رکھے گئے ہیں اس کا ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ اس وقت ہمارا جو نیو جنریشن ہے ہمارے وہ نوجوان جو اسکولوں اور کالجوں میں زیر تعلیم ہیں اگر آپ ان کی میجارٹی کی صورتحال دیکھیں گے تو واللہ خون کے آنسور ہونے کو دل کرتا ہے کہ آج ہمارا ایک نوجوان جس قدر کرکٹ کے کھلاریوں کو جانتا ہے فلمی اداکاروں کو جانتا ہے واللہ وہ اس قدر نہ نبی کو جانتا ہے نہ نبی کے صحابہ کو جانتا ہے ہمارے جو نوجوان ہیں اس سے آپ کرکٹ کے کسی کھلاری کے بارے میں پوچھو سارا بائی ڈیڈا کھل کے رکھ دے گا آپ کے سامنے کسی فلمی اداکار کسی ہیرو کے بارے میں پوچھو سارا بائی ڈیڈا کھل کے رکھ دے گا آپ کے سامنے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھو آپ کا کام تبدور کی بات ہے کچھ نوجوان ایسے بھی ملیں گے کہ نبی کے نام سے بھی نواقف ہیں کیا بولتے ہیں؟ نبی کا نام کیا تھا؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ ہمارے نبی کا نام کیا تھا؟ ہمارے نوجوان کہتے ہیں ہمارے نبی کا نام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی؟ نبی کا نام حضور یہ معلومات ہے ہمارے نیو جنریشن کے ہمارے نوجوانوں کے جو امت اور جس امت کا نوجوان اپنے پیغمبر کے نام سے بھی نواقف ہو اور نام پوچھا جائے تو کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کا نام ہے سوچو کہ وہ امت دنیا میں کیسے کامیاب ہوگی آخرت میں کیسے کامیاب ہوگی اور جن نوجوانوں کی معلومات دین کے سلسلے میں ایسی ہیں کہاں تک ان کا ایمان انہیں آخرت میں نجات دلائے گا تو حضرات ایسی بہت ساری وجوہات ہیں